السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکھا وصحابکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا ہے ایک مولا عز و جل ہمیں علم صرف سکھنے سمجھانے کی توفیق رفیق بکشے ہمارا سیکھنا سمجھنا اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول اطاف فرمائے آپ تمام کے لئے آسانی فرمائے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو سبق کے متعلق ہے یہ موبائل نمبر ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں پیارے اور محترم طلبہ بھائیو ہم یہاں سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس کے اوپر سے پیارے پیارے اور محترم طلبہ بھائیو یاد رہی کسی بھی علم و فن کو شروع کرنے سے پہلے یعنی کسی بھی سبجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق یعنی اس سے ریلیٹیٹ تین باتوں کا یعنی کون کون سی تعریف علم یعنی وہ علم کیا ہے وہ نولیج جو ہم حاصل کر رہے وہ کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے مطلب اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے اس کے غرض کیا ہے غرض مطلب اسے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں علم کیا ہے کیا پڑھیں گے اس میں اور اسے کیوں پڑھ رہے ہیں ان باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے لہٰذا اس مقدمے میں ان تینوں باتوں اور اس کے علاوہ ابتدائی اہم باتوں کو درج کیا جا رہا ہے ان تین باتوں کو ہم نیچے پڑھ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیں گے ہم آپ کو آسانی سے سمجھا دیں گے ابتدائی طور پر ان کو یاد کر لینے سے ام العلوم یعنی بیسیکلی طور پر شروعاتی لیول پر یہ جو باتیں جو بیان کی گئی ہے اگر ان کو آپ حفظ کر لیں گے یاد کر لیں گے میمورائز کر لیں گے تو ام العلوم یعنی ام العلوم کا مطلب ہوتا ہے تمام علوم کی تمام علموں کی ما ما ٹھیک ہے اور نحو کو کہا جاتا ہے تمام علوم کا باپ تو تمام علوم کی ما تمام علموں کی تمام سبجیکٹس کی ما علمِ صرف کے دیگر قوائد یاد کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے جو دیگر رول سے جو دیگر قوائد ہے دوسرے جو قوائد ہے ان کا یاد کرنا یہ تین باتوں کی وجہ سے آپ کے لئے آسان ہو جائے گا دیکھیں لکھا ہوا ہے تین بنیادی چیزوں کا بیان تین بنیادی چیزوں کا بیان تعریف یعنی وہ ہے کیا کیا چیز ہے وہ تو علمِ صرف وہ علم ہے دیکھیں یہ والی رئیم علمِ صرف وہ علم ہے وہ سبجیکٹ ہے جس میں کلمات کو بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیا کرنے کے قوائد بیان کیے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے تو اس کے اندر ہم کیا سکھتے ہیں تو ہم اس کے اندر سکھتے ہیں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا اس میں تبدیلی کرنا ہم یہ سکھتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک ہے آہ سوری نا شیر یہ اردو والی مثال لیا یہ منصور منصور ٹھیک ہے ناصر اور منصور ناصر آپ دیکھ لیجئے ناصر اور منصور دونوں کا معنی مدد کرنے سے ریلیٹڈ ہے ہے نا یعنی گویا یہ ایک ہی لفظ سے بنے ہیں نصرہ سے اور یہ عربی کے اندر ہم اسی علم کے ذریعے اسے بنائے ہیں ناصر سے منصور یعنی علمِ صرف ہی نے اسے بنایا ہے تو ایسا بنانا اور اس کو بدلنا ایک لفظے سے دوسرا لفظہ بدلنا صحیح طریقے سے ہم اس علم میں سکھتے ہیں اب اس کا موضوع کیا ہے ہم کیا چیز پڑھیں گے اسگندر تو آپ اسگندر کیا پڑھیں گے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں موضوع صرف کا موضوع کلمہ کے اعتبار سے سیغا ہے میں نے آپ کو کہا ناصر ناصر اس میں کون کون سو حروف ہے آپ مجھے بتائیں گے نون علیف سعاد اور را ٹھیک ہے نون علیف سعاد را ان کو سب شکل کو ملا کر کے جو ایک شکل بن رہی ناصر اس شکل کو کہتے ہیں سیغا یعنی ایک ایک حرف مل کر کے جو شکل اختیار ہوتی ہے اس شکل کا نام ہوتا ہے سیغا تو ہم اس شکل کے اوپر فوکس کرنے والے ہیں ہم اس شکل کے اندر فوکس کرنے والے ہیں شکل بنانا سکھیں گے ہم ٹھیک ہے ہاں اب اگلا ہے غرض ضرورت کیا ہے اسے سکھنے کی علم سرف کی سکھنے کی غرض کیا ہے ضرورت کیا ہے ضرورت صرف اتنی ہے کہ سرف کی غرض یہ ہے کہ انسان اس فن کو اس سبجیکٹ کو اس علم کو سکھ کر کلمات عربیہ کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں غلطیوں سے محفوظ رہ سکیں ٹھیک ہے ناصر ہے اب اسے ہم منصور بنا رہے ہیں اب منصیر نہ ہو جائے منصار نہ ہو جائے یہ جو غلطی ہے یا یا تو پھر منصور کی جگہ منصور کر دیں ہے نا پھر اس کے بعد میں آپ دیکھ لیں ناصرہ سا ینصور بناتے ہیں تو ینصیرو نہ کر دیں تو یہ جو غلطی ہے یا تو پھر ہم سیغہ ہی بدل دیں یہ جو غلطی ہے شکل ہی بدل دیں یہ جو غلطیاں ہیں اس غلطیوں سے ہم بچ سکیں کیا ہم غلطیوں سے بچ سکیں صرف اس لیے صرف اس لیے ہم علم صرف کو سیکھ رہے ہیں تو یہ تمام باتیں آپ نے آج حفظ کرنا ہے اگر آپ چاہیں اس کے نوٹس بنا کر میرے واتس اپ پر سینڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال ہو رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو